محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کے اوپر زخم ہوا اور خون نکلنا شروع ہوا اس منظر کو دیکھ کر وہ بیچین ہو گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار سے نکلنے والے اس خون کو انہوں نے اپنے موں سے چوس لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مججہو کہ جو خون تم نے موں میں چوسا ہے اس کو اگل دو نکال دو باہر انہوں نے ارزا کیا واللہ لا مججہو ابدا اللہ کی قسم میں نہیں لکا دوں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خالت دمہو دمی لم تمسہن نار جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جسم میں اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور پھر اسی غزوے اہد کے اندر وہ شہید بھی ہو گئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی کم عمر تھے تیرہ سال کی عمر تھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آجرک اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں عجر اور ثواب عطا فرمائے چونکہ ان کے والد شہید ہوئے تھے اس غزوے کے اندر اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی اس موقع پر اور ان کی والدہ حضرت ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابیہ ہیں حضرت صحابہ میں سات صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں ایسے صحابہ کو حضرت محدثین کی خاص زبان اور استعلاح کے اندر مکسرین کہا جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی میں سے ہے اور بعد میں جن حضرت صحابہ کی طرف علم حاصل کرنے کے سلسلے میں لوگوں کا رجوع ہوا ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں موسیقا